امدان خان کا انتظار کرنے لگے کپتان پہلے اٹھارہ ہزاری جلسے سے کتاب کریں گے پھر جھنگ روانہ ہوں گے اٹھارہ ہزاری میں قراب موسم بھی کھلاریوں کے جذبے کو مات نہ دے سکا آندھی نے مریم نواز کا جلسہ تہہز نہہز کر دیا لیہ کے علاقے چوہ قاظم میں سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے ٹینٹ بارش کے پانی میں بھیگ گئے خالی کرسیاں کاکنوں کا مو تکنے لگتی امران خان ایک طرف اشرافیہ دوسری طرف ہے گزارش ہے ادارے اور اشرافیہ ووٹ سے تبدیلی میں رکاوٹ نہ بنے سورتحال کو سمجھے وابا چہدری کی نیوز کانفنس کہا عوام سوفٹ انقلاب کے لیے تیار ہیں بیلٹ سے انقلاب لائیں یا سری لنکا جیسی سورتحال کے لیے تیار رہیں بائیس جولائی کو حمزہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تیس جولائی تک حکومت سے جان چھوٹ جائے گی تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ جا پہنچی یاسمین راشد نے پٹیشن دائد کر دی واقف اپنایا الیکشن کمیشن نے جون میں نئی ووٹر لسٹ جاری کی جس تاریخ کو اعلان ہوا اس ووٹر لسٹ پر الیکشن ہونا چاہے قانون کے مطابق امیدوار جس کو چاہے ایجنٹ نامزد کر سکتا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف میں معاہدہ تیپ آ گیا بازابتہ اعلام یا آج رات جاری ہونے کا امکان پاکستان کو ایک ارب 20 کروڑ ڈالر کی کیس جاری کی جائے گی عالمی ادارہ ایک ارز پروگرام کو جولائی 2023 تک توسی دینے کا اعلان کرے گا بڑھائے 100 روپے کم کیے صرف 10 روپے شہباز حکومت کا نیا سیسسٹنٹ پیٹرول کی قیمت میں 10 دیزل کی قیمت میں 25 روپے فی لیٹر کمی کا امکان شہباز حکومت آنے کے بعد پیٹرول کی قیمت میں 100 اور دیزل کی قیمت میں 132 روپے اضافہ ہو چکا ہے کم وقت میں زیادہ بارش سے نظام متاثر ہوا ایوریس سے زیادہ بارش ہو تو کوئی شہر برداشت نہیں کر پا تھا مراد علی شاہ کی وضاحتیں کہا بارش کے دوران انظامات کی سیاست کی گئی پی ٹی آئی کے چودہ ایمین ایز نے بیان دینے کے علاوہ کیا کیا انظامات لگانے والے بتائیں کون سے افسران کراچی میں نہیں تھے صبح حکومت نے وقت بنڑالوں کی صفائی کروائی پانجلائی سے امجنسی ڈیوٹی نافذ کر دی گئی کراچی میں کل سے سترہ جولائی تک موسادار بارشوں کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اسی سے سو میلی میٹر بارش متبقی ہے کراچی، ہیدراباد اور سکھر میں اربن فلڈنگ کا کچھا سندھائی کوٹ اور سیٹی کوٹ میں گندگی کا ٹھیر بولٹن مارکٹ سے اب تک پانی نہ نکالا جا سکا صوبے میں بارشوں سے چونتیس سفرہ جانبھاگ بارہ زخمی ہو چکے ہیں ملک میں مانسون کے نئے سیسن کی دباہی اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں توفانی بارشیں چار قابطین سمیت سمانچ افراد جانبھاگ منڈی بہاودین میں چھت گرنے سے دو بچوں سمیت تین افراد شدید زخمی راولپنڈی کے نالے میں گرنے والا بچہ تاہال نکالا نہ جا سکا اسلام آباد کے نشہبی علاقوں میں پانی گھروں اور بیسمنٹس میں داخل کیپی میں جمعہ تک بادل برسنے کا امکان جانبھا کفرات کی تعداد ستائیس ہو گئی بلوچستان میں جانبھا کفرات کی تعداد ستتر ہو گئی اور تالی سے زخمی چھے سا سے زائد مکانات منحدم آٹھ ڈیم سٹو گئے پنجاب سے سڑک کا رابطہ منقطع اور معروف پاکستانی ادکا تنوی جمال جاپان میں انتقال کر گئے تنوی جمال کینسر میں مبتلا اور جاپان میں زیر علاج تھے لبائی کی نوی جاپانی اہلیا اور تین بچے چھوڑے ہیں سنسی معروف پلوکارا روبینہ قریشی بھی انتقال کر گئے